اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو انم ساجد ولوگز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور یہ جو ہے نا یہ ولوگ آیان کی بردے کا بردے والے دن کا ہی ولوگ ہے بردے سے جب ہم واپس آئے تھے تو اسی کو آگے سے میں نے گھر سے جو نا وہ ایک نئے ولوگ کو کنٹینیو کر لیا وہ بہت لمبا ہو رہا تھا تو اس کو میں نے وہیں پہ ختم کر لیا اور گھر آنے کے بعد جو ہے نا وہ میں نے ولوگ کے نئے والے ولوگ کا جو ہے نا وہ سٹارٹ کر لیا ہے کیونکہ کل جو ہے وہ ہم نے نکلنا ہے بلکل ٹھیک آپ لوگوں نے گیس کیا ہے پچھلے والے ولوگ کو دیکھ کر کہ ہم جو ہے نا پنجاب جا رہے ہیں جو ہمارا پروگرام پہلے ڈیلے ہو چکا تھا کسی وجہ سے تو اس کو جو ہے نا وہ ہم نے دوبارہ کل سٹارٹ کرنا ہے انشاءاللہ کل کا پروگرام جو ہے وہ فیل حال تک تو پک گئی ہے تو بس وہ ہی نکلنا تھا ابھی تقریبا نو بجے کے ٹائم میں اور ابھی ابھی جو ہے نا وہ گھر سے امی کی گھر سے واپس آئی تھی میں برٹھرے سے برٹھرے کر کے اور میرا بایا وغیرہ بھی دیکھیں ابھی یہی پر پڑا ہے بس میں نے بایا اتارا اور میں نے سوچا کہ جو ہے نا وہ بے تھوڑا بہت کام ابھی شام کے ٹائم مطلب رات کو میں نپٹا لی ہوں کیونکہ کل بھی ہم نے رات کی ٹرین سے جانا ہے لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ کل چھوٹے چھوٹے اتنے کام نکل آئیں گے نا ظاہر سی بات ہے جب آپ نے ایک پورے ہفتے کے لیے گھر کو بند کرنا ہو تو پھر چھوٹے چھوٹے کتنے کام جو ہے وہ نکل آتے ہیں تو میں ساجد کے ساری پیکنگ جو ہے وہ بھی رات کی ٹائم کر لیتی ہوں پیکنگ تو بیسے موسی جو ہے وہ ہوئی ہوئی تھی جو لگج میں نے پہلے پیک کیا ہوتا اس کو میں نے انپیک کیا ہی جو ہے وہ نومبر آگیا ہے تو موسی میں کچھ چینجنگ ہے تو اس کے ویسے سامان میں کچھ چینجنگ کرنی ہی تھی تو بس میں نے سوچا کہ میں ساجد کی فائنل جتنی بھی چیزیں ہیں وہ میں ابھی کر لیتی ہوں اور باقی صبح جو ہے وہ اپنا والا سامان کو دیکھ لوں گی کہ اس میں کیا چینجنگ میں نے کرنی ہے تو بس وہ سارا کام میں نے ساجد کی ٹرولی پوری رات کو ہی پیک کر کے رکھ لی تھی اور اب یہ جو ہے وہ نیکس ڈے مارننگ کا کلیپ ہے اور صبح صبح نماز وغیرہ سے فری ہونے کے بعد س اچھے دیٹیل اس کی صفائی کی ہے اور پودروں کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے پانی آج دے دیا ہے کیونکہ پتہ ہے کہ اگلے ایک ہفتہ تک جو ہے ناد و لون کی صفائی ہو پائے گی اور نائی جو ہے وہ پانی وغیرہ دیا جا سکے گا تو حشر برا ہو جائے گا جب ہم واپس آئیں گے تو اسی حالت دیکھنے لائک نہیں ہوگی حالانکہ ابو کو میں نے کہا ہے کہ وہ رات کو آجایا کریں گے رجانہ رات کو ابو یہی رہا کریں گے مجھے پتہ ہے کہ ابو نہیں ہٹیں گے وہ پھر بھی صفائ بھی صفائی کیجئے گا نہ پانی وغیرہ دیجئے گا جب ہم آئیں گے تو ہم خود ہی کر لیں گے لیکن پیرنٹس ہیں آپ کو بتا ہے ہم بچوں کی کوئی چیز بھی خراب ہوتے میں دیکھ نہیں سکتے تو مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ لازمی پیچھے سے یہ سارے کام کرنے شروع کر دینا ہے تو بس یہ صفائی وغیرہ کرنے کے بعد ساجی نے آج آفیس بھی چلا تھا کیونکہ ہم نے تو رات کو نکلنا ہے تو پورا دن ان کے پاس تھا تو وہ آفیس چلے گئے ہیں ناشتہ و اپنا سامان کھول کے بیٹھ گئی میں نے کہا باقی سارا کام کرنے سے پہلے میں یہ سارا سامان کمپلیٹ کر لوں کیونکہ اس کا ہونا پہلے بہت امپورٹنٹ ہے پھر میں آہستہ آہستہ گھر کے کام جو ہے وہ نپٹاتی رہوں گی وہ تو جب تک ہم نکلیں گے نہیں آپ کو پیتا چلتے ہی جائیں گے چلتے ہی جائیں گے تو بس یہاں میں اپنا سامان کھول کے بیٹھ گئی ہوں اور اس میں بھی کچھ چینجنگ کرنے تھی موسی جو ہے وہ پیہ کی تھا بس میں نے ایک دو جو ہے کیونکہ ہو سکتا ہے شاید وہاں نہ ہو مطلب تھنڈ ہو گئی ہو کیونکہ اب موسم جو ہے وہ تین مہین کا ڈیفرنس بھی تو بیچ میں آ چکا ہے اور یہاں پر جو ہے نا یہ میرے آپ ہاتھ پر پٹی بندی بھی دیکھ رہے ہیں تو دو دن پہلے ہمارا چھوٹا سے ایک اکسیڈنٹ ہو گیا اور میرے ہاتھ میں چھوٹ آگئی اس کی ویسے تو اس کی ویسے بھی مجھے کام کرنے میں بہت پرابلم ہو رہی ہے پہلے جب میں جلدی جلدی کام کر رہی تھی اب وہ مجھے آہ ہاتھ کے درد کی وجہ سے وہ سامان پیک کر لیا تو اب میں نے جو ہے نا وہ ساتھ بستر وغیرہ پیک کیا کیونکہ ہم نے جو ہے نا وہ ایسی بزنس کلاس میں جانا تھا تو آپ کو پتہ ہے تھنڈ تھوڑی بہت ہوتی ہے تو مجھے اور تکیے کے وغیرے مجھے رات کو ویسے بھی نیم نہیں آتی تو میں نے یہ سفر کے لیے تکیے جو ہے نا بنوائے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے سے کہ جو ہے نا ٹرین کی برت پر پورے آ جاتے ہیں اب آپ کو پتہ چلی کیا ہوگا ہم نے ٹرین میں جانا ہم نے ٹرین میں جانا ہے ہماری رات کی ٹرین ہے اور یہاں پہ جو ہے نا میرا باقی سارا سامان جو ہے نا وہ پیک ہو چکا تو اور اب میں نے جو ہے نا یہ بستر والا بیک جو رکھا ہے اسی مقصد کے لیے اور ساتھ میں یہ میں تین چھر ایکسرا کپڑے وغیرہ رکھتی ہوں برس ساف کرنے کے لیے یا لگج وغیرہ جب مٹی پر جاتی ہے اس کو ساف کرنے کے لیے تو یہ والا سارا سامان بھی میرا پیک ہو گیا اور صبح جب ساتھ کے ساتھ میں ناشتہ کرنے بیٹھی تھی نا تو میرا بس پراتھا کھایا اور میں نے اپنا باقی پراتھا اور انڈا جو ہے نا وہ ایسی رکھ دیا میں نے کہا کہ میں اس کو جب مجھے تھوڑی دیر کے بعد بھوک لگے گی نا تو میں تب کھا لوں گے اور اب جو ہے نا میں نے اپنا سارا سامان پیکیا اس کے بعد گھر کی ساری صفائی کی اور صفائی کرنے کے بعد نا اب مجھے جو ہے وہ بھوک لگنے لگی تھی تو میں وہی پراتھا انڈا لے کر بیٹھی ہوں اس ٹائم پر میں نے سوچھا یہی میرا لنچ بھی ہو جائے گا اور ساتھ میں جو ہے رات کے آہیان کی بردے والا کیک بھی پڑا ہوا ہے ساتھ میں وہ کیک بھی کھا لوں گی اور رات کو بیرانی تھی وہ بھی بچی ہوئی تھی تو وہ لے آئی تھی جب ساتھ آفیس سے آ جائیں گے تو ہم وہ بھی کرم کر کے کھا لیں گے تو اس طرح پہر کے کھانے کی مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی کہ مجھے بنانا ہے بس اب مجھے شام کے جو اپنے ساتھ لے کے جانے والا کھانا اس کی تیاری کرنی تھی تو جانا تو خیر ہم نے شام کے ٹائم ہے ٹائم کے رکھ رہی ہیں اور چکن کو میں نے واش کر کے رکھ لیا ہے سمپل سا چکن کا سکھا 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 سالن بنا کے لے کے جانا ٹرین میں یہی ٹھیک ہوتا ہے اور آج کل ٹرین لیٹ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اس لئے میں نے سوچا کہ میں تھوڑا زیادہ ہی بنانا لوں تو یہ ہم دونوں کے لحاظ سے تھوڑا زیادہ تھا کیونکہ ٹرین لیٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو پھر میں نے سوچا کہ چلو سالن ہمارے پاس ہوگا تو روٹی تو کہیں سی بھی لے کے کھائی جا سکتی ہے ورنہ سٹیشن پر جو سالن ملتا ہے یا چاول وغیرہ ملتے ہیں وہ کھانے کے لائک بلکل بھی نہیں ہوتے ہیں ایک بار میں نے ایک دفعہ اسی طرح ہماری ٹرین لیٹ ہوگی تو ہم نے رستے سے کچھ لے کر اس طرح کھا لیا اور جو باقی کا سفر تھا وہ میرا اتنا مشکل گزرا رہا بس اس ٹائم سے میں نے توبہ کر لیا کہ میں نے سالن پاس ہونا چاہیے چاہے بچ جائے اس کو اینڈ میں پھینکنا پڑے لیکن ہونا چاہیے پاس تو بس پھر اس کے بعد میں نے یہ کھانا کی تیاری کی کھانا بنا کر رکھ لیا اور اب جو ہے وہ بالکل ہمارے نکلنے سے آدھا گھنٹہ پہلے کا ٹائم ہے یہ بھائی بھابی اور آہیان مجھے ملنے کے لئے آئے تھے حالانکہ میں کل خود بھی سب کو مل کر آئی تھی لیکن پھر بھی امی ابو بھی آئے تھے اور آہیان اور بھائی بھابی بھی مجھے ملنے آئے تھے تو میں آہیان پس ابھی لوگ جانے لگے تھے تو میں اس کے ساتھ ابھی تھوڑا سا ٹائم سپین کر رہی تھی مستیاں کر رہا تھا یہ میرے ساتھ تو بس یہ لوگ نکل جائیں گے اور جیسے یہ لوگ نکلیں گے تو اس کے تھوڑی دے کے بعد وہ ہم نے بھی گھر سے نکل جانا میرے سارا سمان پیک کر کے ایک جگہ پر رکھ دیا کیونکہ گھر کو لوگ وغیرہ ہم نے کرنا تھا تو سارا سمان باہر نکال کے رکھو تاکہ جو ہے نا ہمیں باقی گھر کو اچھے سے لوگ وغیرہ لگا دوں کیونکہ ٹینشن رہتی ہے پیچھے اتنے دن کے لئے گھر کو چھوڑ کے جانا تو سارا سمان میں نے یہاں رکھا اور ابو کو بلایا تھا کیونکہ ہم نے ساری چابیاں وغیرہ ابو کے حوالے کرنی تھی اور یہاں پر ساری جو ہے نا وہ گاڑی منگوا رہے ہیں تو کیونکہ اس طرح پتہ کر آئے تھے تو ہم جو ہے نا وہ بہت زیادہ کرایا بتا رہے تھے ٹیکسی والا ہمارے گھر سے کینٹ سٹیشن جو ہے وہ بہت دور پڑ جاتا ہے تو پھر ہم نے اس طرح آن لائن ان ڈرائیو کے ذریعے گاڑی منگوایا ہے اور ان ڈرائیو کا نا مجھے تو بڑا اچھا ایکسپیئرینس رہا ہے آپ لوگوں میں سے کس کس نے ان ڈرائیو کو یوز کیا ہے کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا تو بس یہاں گاڑی جو ہے وہ بس آنے ہی والی ہے اور سارا سما نکال کے گھر کے باہر رکھ چکے ہیں اور ابو کو بولا ہے کہ ابو کو سمجھا رہے تھے کہ کون کی جابی کہاں پر ہے تو کیونکہ ابو روزانت رات کو یہی پر آ جایا کریں گے جب تک ہم لوگ نہیں آئیں گے رات کو آیا کریں گے اور صبح کا ٹائم جو تقریبا پورا یہی پر گزارا کریں گے بس گاڑی آ گئی ابو گھر چلے گئے اور ہم بھی گھر سے نکل آئے ہیں ابھی آدھا رستہ ہمارا تقریبا کور ہو چکا ہے تو کراچی کی لائٹس دیکھیں رات کے ٹائم کا منزل کتنا خوبصورت لگتا ہے یہاں اور رش ہم تھوڑا جلدی گھر سے نکل آئے تھے ہمیں لگا کہ شاید رش بغیرہ نہ ہو کیونکہ رات کا ٹائم ہے لیکن الحمدللہ سارے روڈ وغیرہ کلیر تھی بس یہاں پہ ہم کینٹ اسٹیشن پہ پہنچ چکے ہیں ہماری گاڑی تقریبا سوا دس کا ٹائم اور ہم آٹھ بجے ہی پہنچ چکے تھے مطلب ہمارے پاس ابھی بھی دو گھنٹے تھے تقریبا گھومنے کے لئے تو سارے نے کوئی زیادے جلدی ہمیں نکال لیا تو بس یہاں والا بلوگ جو ہے میں یہاں پر اب اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ نیکس بلوگ جو آپ کو ملے گا ہمارا ٹریولنگ بلوگ ہوگا ایک اینڈ سٹیشن کی مین بلوگ ہے انشاءاللہ نیکس بلوگ میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور لائک کمنٹ کرنا بلکل مد بھولے گا اللہ حافظ